نمسکار لائیب لگاتار میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں نیلے سنگھ اور پارسنات کو لے کر ویواد جو ہے وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے بار بار سرکار کہتی ہے کہ اس نے ویواد کو سماپت کر دیا ہے کے اندر سرکار نے جو سرکولر لائے تھا اس پر روک لگا دی ہے یعنی کہ اب جو پارسنات ہے سمید شکر جو کی جینیوں کا بہت مہتوپون سب سے مہتوپون تیر ستھل ہے وہیں آدھی واسی سمودھائے مرانگ برو پروت کے نام سے اس کی پوجہ کرتا ہے اور اس کو اپنا آرادھے مانتا ہے اور اسی بات کو لے کر یہ سارا جو بیواد ہے وہ اتپن ہوا جب پریاتر نسطل بھوشت کرنے کی بات ہوئی اور اس کے بعد یہ معاملہ تول پکڑا اور جینیوں نے اس کا ویروت کیا ان کا کہنا تھا کہ پارسنات جو ہے وہ سمید شکر ہے چوبیس تیر تھنکروں میں سے بیس تیر تھنکروں نے وہاں پہ موکش پرابت کیا ہے اور اگر اسے پریاتر نسطل بھوشت کیا جائے گا تو اس کی پویترتہ ہے وہ بھنگ ہوگی اور وہاں پہ لوگ پھر منورنجن کے لیے جائیں گے نہ کی تیرت کے لیے یا پھر اپاسنا کے لیے اس کا ویروت کیا گیا ہے اس کے بعد یہ معاملہ پھر آ گیا سامنے جب سنتال سمودہ ہے جو کی جھارکھن کا سب سے بڑا سمودہ ہے اس نے کہا کہ اس پر ان کا حق ہے اور جینیوں نے اس پر قبضہ کر لیا حالانکہ صدیوں سے جین سمودہ ہے یا پھر آدی واسی سمودہ ہے مل جل کر پوجا کرتے آ رہے ہیں کہیں کوئی سمودہ نہیں تھی لیکن ادھر راج نیتی شروع ہو گئی ہے اور اس پر اب سینگل ابھیان جس کا نیتری تو سالخن مورمو جو کی پورو سانچد رہے ہیں بی جے پی سے اور ابھی سینگل ابھیان چلا رہے ہیں پورے دیش بھر میں آدھی واسیوں کو ایک جوٹ کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ مرانگ برو بچاؤ یاترہ کی شروعات آج سے یعنی کی سترہ جنوری سے ہوئی ہے اور یہ پانچ پردیشوں میں یہ یاترہ ہوگی اور بھارت پورے بھارت کی بھی بات اس میں آ رہی ہے لیکن آج سے پانچ پردیشوں میں یہ شروع ہو رہی ہے اب یہ مرانگ برو بچاؤ بھارت یاترہ فروری کے دو ہزار تئیس کے فروری کے اندھر تک چلے گا جس میں کی سترہ کو جمشید پور اٹھارہ کو رانچی انیس کو رامگڑ بیس کو ہزاری باغ اکیس کو جام تارہ بائیس کو دمکا اور تئیس کو گڑا زلے میں آئیو جیت ہوگا اس کے علاوہ پانچ پردیشوں میں پچاس زلہ مکھیالےوں میں بھی مرانگ برو بچاؤ کے لیے دھرنا پردرشن کا آئیو جنہوں کے سنگل ابھیان کرے گی یعنی کی سالکھن مروموں کا جو سنگٹھن ہے وہ ان کا کہنا ہے کہ انہیں مرانگ برو پروت پر نہ صرف مرانگ برو پروت پر بلکہ پورے دیش کے جتنے بھی پہاڑ ہیں جتنے بھی پروت ہیں اس پر آدھی واسیوں کا حق ہے کیونکہ ان کے آرادھے جو ہیں وہ وہی ہیں وہی پروت ہیں وہی آرادھے ہیں ان کے اس لیے ان کا حق و ناجی ان کا سنرکشن وہ بہت ہی بہتر طریقے سے کر پائے گی حالانکہ سرکار کے اگر ہم بات کریں تو گریڈیز سے جو ودھائک ہیں جی ایم ایم کے سدھی ویسونو یا پھر ڈومری کے ودھائک جو کی سرکار میں بنتری بھی ہیں جگرنات مہتو انہوں نے کہا ہے کہ کوئی ویباد نہیں ہے سارے ویباد کا سماپن ہو چکا ہے اور وہاں پہ ایک سمیتی بھی بن گئی جس میں کی جین سمودائے سے بھی ہیں آدھی واسی سمودائے سے بھی ہیں اور یہ تھا اس تیری قائم رہ گی شانتی ویبستہ میں کہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور ابھی آپ کو بتا دیں کہ مدھوبن میں پچھلے دنوں ایک سبھا کا بھی آئیوزن کیا گیا تھا جس میں کی سرکار کے ہی ودھائک جین سمودائے کو کھلی چنوٹی دی اور کئی آپتی جنک باتیں بھی کہیں ہیں جین سمودائے اس سے کافی آہت ہیں اور انہوں نے لوبین ہموم سے مافی مانگنے کی بات کی ہے لوبین ہموم کے اس بیان سے جین سمودائے آہت ہیں اور کئی جین سمودائے تو ان کے خلاف عدالت جانے کی بھی تیاری کر رہے ہیں اور سمبھوتہ آنے والے دنوں میں ان کے خلاف مقدمہ بھی درج کیا جائے گا جین سمودائے ایک شانتی پریہ سمودائے ہے اور وہ کبھی ہنسہ کا پکشدھر نہیں رہا ہے اس لئے اس معاملے کو بلکل بھی طول نہیں دینا چاہیے دیش میں ابھی آگے بڑھنے کا سمجھ ہے تو ایک نئے ویباد کو جنم نہیں دینا چاہیے سالوں سے صدیوں سے جین سمودائے وہاں پر پوجا کرتا رہا ہے اور آدی واسیوں سے انہیں کوئی شکایت بھی نہیں ہے کوئی سمسیا بھی نہیں ہے لیکن کچھ لوگ اس پر رازنیتی کر رہے ہیں اور ایسا نہیں ہونا چاہیے جین سمودائے نے سرکار سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ اس معاملے پر جو گتی روض ہے اس کو غط کریں بہرحال آج سے یہ یاترہ شروع ہو رہی ہے اب دیکھنا ہے کہ اس یاترہ کا کیا اثر ہوگا اور سرکار اس پر کیا کرتی ہے فیلحال اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت نمسکار